السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے لیے مگر آج اس کو ٹی وی بنا دیا گیا یہ ٹی وی ہے کہا کہ ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے اگر آپ ضرورت کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہو اس کا استعمال جائز ہے جس وقت آپ موبائل کھولتے ہو دیکھو کس نیت سے آپ نے کھولا ہے اگر دینی بات کو پڑھنے کے لیے کھولا ہے تب تو کھولنا جائز ہے دینی میسیج پڑھنے کے لیے کھولا ہے تب تو کھولنا جائز ہے اگر آپ نے دینی بات کو پھیلانے کے لیے کھولا ہے تب تو یہ جائز ہے اچھی بات کو شیئر کرنے کے لیے کھولا ہے تب تو یہ جائز ہے اور اگر آپ نے موبائل کسی غلط نیت سے کھولا ہے یاد رکھو اس کا استعمال حرام ہے یہ موبائل کل قیامت کے دن گواہی دے گا ہاتھ گواہی دے گا آنکھ گواہی دیں گے یہ کان جن میں تم یئر فون لگا کر چوبیس گھنٹے مست رہتے ہو میرا نوجوان رات رات سوتا نہیں ایک دو بجے تک رنڈیوں کی گانے اور ناچ سے اپنے کان کو مست کر رہا ہے دل کو مسرور کر رہا ہے نہیں تیرا دل گندہ ہو رہا ہے آؤ سور یاسین اٹھاؤ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم تمہارے موہ پر مہر لگائیں گے دنیا میں یہ زبان بہت بولتی تھی آج اسے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اللہ اس موہ پر تعلیٰ لوگ کر دیں گے وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ ہم تمہارے ہاتھوں سے بلائیں گے یہ ہاتھ بولے گا کتنا چھنا مارا تھا یہ بستر وڑ کے یہ بیٹشیڈ وڑ کے اندر چلاتا ہے اللہ نہیں دیکھتے تم موبائل میں کیا چیز دیکھ رہے ہو وہ اللہ دیکھتا ہے یاد رکھو تم موبائل سے ڈیلیٹ کر سکتے ہو مگر نام عمال سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اللہ قیامت کے دن موہ پر مہر لگائے گا ہاتھ کو حکم دے گا وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ اے ہاتھ بتا کہاں پر کیا کر کے آیا کتنا صدقہ خیرات کر کے آیا کتنا مدد کر کے آیا کتنا دوسروں کے ساتھ خیر خائی کر کے آیا کتنا ظلم کر کے آیا کتنا دوسروں کے حقوق دبا کر آیا کتنا چھوڑی کر کے آیا کتنا ماں کی خدمت کر کے آیا کتنا بزرگوں کی خدمت کر کے آیا معاشرے کے اندر کتنی اچھائیاں پھیلائی ہاتھ سے پوچھا جائے گا اللہ فرماتے ہیں تمہارے آنکھوں کی خیالت کو بھی میں جانتا ہوں اور تمہارے دل کے اندر جو خیالات گزرتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں قیامت کے دن زمین گواہی دے گی اے زمین بتا تجھ پر کیا کیا حرکتیں ہوئی زمین گواہی دے گا اے زمین تجھ پر کتنے سجدے ہوئے بتا اے زمین تجھ پر کتنا خرافات ہوا بچا اے زمین تیرے حقوق کو کتنا دبایا گیا بتا آج ایک ایک بالش کے لئے آپس میں لگنے والوں سنو یہ زمین نہ تمہاری ہے نہ اس کی ہے نہ اس کی ہے یہ تو اللہ کی ہے دو آدمی آپس میں لگ رہے تھے ایک کہہ رہا تھا زمین میری ہے دوسرا کہہ رہا تھا زمین میری ہے برسوں سے یہ لڑائی چلا ہوا تھا اللہ والے کا گزر ہوا ولیوں کی کرامت حق ہوتی ہے ان کو بلائیا گیا آپ فیصلہ کرو یہ کہتا ہے زمین میری وہ کہتا ہے زمین میری اللہ والو آپ ہی فیصلہ کر دو میرے دوستو اللہ والے نے پوچھا زمین تو خود بتا کس کی ہے زمین کہنے لگی نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں میں تو اللہ کی ہوں میرے عزیزو میرے بزرگو یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی کتنا اس کے اوپر خرافات ہوا ہے اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اللہ نے دو فرشتوں کو ساتھ میں بٹھایا ہے یہ فرشتے اچھی طرح جانتے ہیں کتنا ہم نے نیک عمل کیا ہے کتنا ہم نے گناہ کیا ہے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے آج روڈ میں سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے بائیک اگر تیز چلاوگے فائن پڑ جائے گا ڈرائیبرنگ تیز کروگے فائن لگ جائے گا آج میرے دوستو بڑے بڑے شورو میں سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے چوری کرنے کے لیے انسان درتا ہے کہ مالک کو پتا چل جائے گا ہوتلوں میں سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے خرافات کرتے ہوئے میرا نوجوان درتا ہے مالک کو پتا چل جائے گا اے نوجوان تو دنیا کے سی سی کیمرے سے درتا ہے اور اللہ جو اوپر سے تیرے ہر منظر کو دیکھ رہا ہے زمین کو بھی کہہ دیا کیج کرتا رہا کس وقت میں کیا یہ کر رہا ہے اس کو کیج کر لے فرشتوں کو کہہ دیا اس کو لکھ لو نام عامال میں لکھا جا رہا ہے تو اس سے ڈرتا نہیں بات سمجھ مارے یہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ اب سنو کسی شاعر نے کہا ہے کہ مسلمان بچاؤ ایمان مسلمان بچاؤ ایمان یہ اصلاح معاشرے کا جلسہ ہے اس لئے اصلاح پر تو بات کہنی ہے کہ مسلمان بچاؤ ایمان مسلمان بچاؤ ایمان ہوتوں پہ ہے اللہ اللہ ہوتوں پہ ہے اللہ اللہ سینے میں ہے قرآن مسلمان بچاؤ ایمان مسلمان بچاؤ ایمان کہ بولو رہا ہے تیرا کریکٹر تو ہے کوئی فلمی اکتر کہ بولو رہا ہے تیرا کریکٹر تو ہے کوئی فلمی اکتر تیرے بال سے پتہ نہیں چلتا تو مسلمان ہے تیرے لباس سے پتہ نہیں چلتا کہ تو مسلمان ہے کیسا عاشق رسول ہے صرف جلسہ کر لینے سے عاشق رسول بن جائے گا صرف راستے میں نعرہ لگانے سے عاشق رسول بن جائے گا آج ایسا مسلمان ہے نبی کا نام سن کر جھوم جاتا ہے نبی کا پیغام سن کر گھوم جاتا ہے نہیں نہیں عاشق رسول بنیں گے سورت بھی بتائے گا عاشق رسول ہے لباس بھی بتائے گا عاشق رسول ہے بال بھی بتائے گا عاشق رسول ہے معاملہ بھی بتائے گا عاشق رسول ہے معاشرہ بتائے گا عاشق رسول ہے مسجد بتائے گا عاشق رسول ہے مدرسہ بتائے گا عاشق رسول ہے تیرا گھر بتائے گا یہ عاشق رسول ہے تری بی بھی بتائے گی یہ عاشق رسول ہے تیرا بچہ بتائے گا یہ عاشقِ رسول ہے تیرے مرق بھی بتائیں گے یہ عاشقِ رسول ہے حتیٰ کہ تیرا ہندو بھائی بتائے گا یہ عاشقِ رسول ہے صرف نام سے عاشقِ رسول نہیں بنے گا کہ بول رہا ہے تیرا کرکٹر تو ہے کوئی فلمی اکتر بال کہاں کہاں سے ادھر سے کٹا ایسا کر کر ایک دم چھوٹا چھوٹا ترسل بنا دی یہاں چھوڑ دیا مرق کا ناندھول کس سیکٹر کو دیکھ کے بنایا کیا نبی کے بال ایسے تھے حدیثِ پاک ماتا ہے نبی کے تین قسم کے بال تھے جمعہ، نمہ، وفرہ آپ کبھی ہر طرف سے برابر رکھا کرتے تھے حج کے موقع پر آپ نے اپنے سر کو صاف کر لیا لہٰذا گنجے ہو جاؤ یہ بھی نبی کی سنت ہے آپ کبھی بڑے بڑے بال بھی رکھا کرتے تھے ظلفی رکھا کرتے تھے اگر تیرے اندر شوق ہے آجا ظلفی رکھ لے اس کے حقوق کو ادا کر لے سنت زندہ ہوگا اور نبی کے لباس کیسے تھے آپ کرتا پائی جاما پہنا کرتے تھے تہبت پہنا کرتے تھے کہ بول رہا ہے تیرے کرکٹر تو ہے کوئی فلمی اکٹر ہٹ گیا تھو دین نبی سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر نہیں ہے تیرے اندر کوئی نہیں ہے تیرے اندر کوئی اسلامی پہچان مسلمان بچاؤ ایمان مسلمان بچاؤ ایمان کہ چل رہا ہے ٹی پی ریڈیو فلمی پیکچر ہاتھ کے اندر بات سمجھ مارے جس کو دیکھو لے کے بیٹھا باپ الگ بیٹھا ہے ماں الگ بیٹھی ہے بھائی الگ بیٹھا ہے چھوٹے بچے کے ساتھ کوئی کھیل میں تیار نہیں ایک وقت وہ ایسا تھا بچوں کے ساتھ دل لگیاں کیا کرتے تھے آج معصوم بچوں کے ہاتھ میں یہ قاتل دے کر بٹھا دیا گیا وہ ایمان کا قاتل ہے اسلام کا قاتل ہے وہ معصوم بچہ جانتا نہیں ہے آج موبائل دے کر بچوں کے مستقبل کو خراب کیا جا رہا ہے کہ چل رہا ہے ٹی بی ریڈیو فلمی پیکچر ہاتھ کے اندر دیکھ رہے ہیں باپ اور بیٹا ماں اور بیٹی سب مل کر ارے کیوں نہ بنے گا تیرا لڑکا کیوں نہ بنے گا تیرا لڑکا ایک نمبر شیطان مسلمان بچاؤ ایمان مسلمان بچاؤ ایمان کہ داڑی چھلانا بال بڑھانا یہی تو تیرا دھندہ ہے کہ داڑی چھلانا بال بڑھانا یہی تو تیرا دھندہ ہے انگریزی جیسا فیشن کرنا یہی تو تیرا کام ہے میں نے کہا تھا کچھ نوجوانوں سے کہوں گا انشاءاللہ سنو یہی ہے کہ داڑی چھلانا بال بڑھانا یہی تو تیرا دھندہ ہے انگریزی جیسا فیشن کرنا یہی تو تیرا کام ہے یہ داڑی کو رکھنے تیار نہیں ہمارے سکھ بھائی ان کا مذہب لائے تیبار اللہ اکبر سکھ بھائی جو ہوتے ہیں وہ اپنے داڑی میں کبھی بھی اس طرح نہیں چلاتے کہ یہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے کیا داڑی رکھنا یہ مسلمان کا میرے دوست تو صرف بڑھوں کے لیے ہے جوانوں کے لیے نہیں یہ داڑی اسلام کا پہچان ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مسلمان بندہ داڑی پر اس طرح چلاتا ہے وہ داڑی پر نہیں وہ میرے دل پر چلاتا ہے یہ داڑی سے اسلام کی پہچان ہے یاد رکھو تمہارے موت میں شک نہیں لیکن کفر میں شک اگر ادھر ادھر کہیں پہ مرو گے اگر تمہارے چہرے پہ داڑی ہوگی تو تمہیں مسلمان قرار دے کر تمہیں کفر دفنتہ انتظام کیا جائے گا اگر چہرے پر داڑی نہیں ہوگی یاد رکھو تمہارے اسلام میں بھی شک کیا جائے گا یہ داڑی اسلام کا پہچان ہے نبی کی سنت ہے لہٰذا داڑی سجاؤ آج بھی الحمدللہ بینگلور ہیدرباد میں آخر اکثر مساجد میں جانا ہوا نوجوان بچے یوم بچے اسلام کو سمجھ رہے ہیں تہ چہرے پر نبی کی سنت کو سجائے ہیں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں جس کے چہرے پر داڑی ہوتی ہے اس کا چہرہ اور جس کے چہرے پر داڑی نہیں ہوتی ہے اس کا چہرہ دیکھو داڑی والے کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آتا ہے جس کے چہرے پر داڑی نہیں اس کے اسلام میں بھی شک نظر آتا ہے کہ داڑی چھلانا بال بڑھانا یہی تو تیرا دھندا ہے انگریزی جیسا فیشن کرنا یہی تو تیرا کام ہے نہیں ہے تیرے اندر کوئی اسلامی پہچان مسلمان بچاو ایمان مسلمان بچاو ایمان کہ چوری زینا سے طوبہ کر کے اسلامی لائن میں آجا اچھی جرہ سے پاک ہو کر قرآنی آیت میں آجا چوری زینہ سے توبہ کر کے اسلامی لائن میں آجا اچھی جارہ سے پاک ہو کر پرآنی آیت میں آجا شیطانوں کے دل میں رہ کر شیطانوں کے دل میں رہ کر میں بن جا شیطان مسلمان بچاؤ ایمان مسلمان بچاؤ ایمان تو میرے عزیز و میرے بزرگو ارادہ کریں انشاءاللہ بشتی کے اندر اچھا ماحول پیدا کریں گے یاد رکھو دنیا چند روزہ ہے ہم کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے ایک آیت پڑھ کر کچھ باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا فرمایا جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے درا جس کے دل میں یہ احساس ہو گیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے اس در سے وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا گناہ سے اپنے آپ کو بچا جا رہا پھر قبندی سے بچا جا رہا ظلم سے بچا جا رہا بستی کے اندر ناگوار حالات پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچا جا رہا اس کے دل کے اندر یہ ڈر رہا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن پانس سوال کیا جائے گا اے انسان بتا تُو نے زندگی کو کس راستے میں گوایا اے انسان بتا تُو نے جوانی کو کس راستے میں گزارا اے انسان بتا تُو نے کمائی کیسے کیا اے انسان بتا تُو نے اپنے کمائی کو کہاں پہ خرچ کیا اے انسان بتا تُو نے جو کچھ سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا یہ تو سب کو پوچھا جائے گا فرماتے ہیں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ اپنے نفس کو خواہیشات سے روک دیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَىٰ کل قیامت کے دن جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا یہاں ایسے رہو کہ ویسے رہو وہاں دیکھا جائے گا کیسے رہے شاعر نے کہا ہے یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے وہاں دیکھا جائے گا کیسے رہے وہاں دیکھا جائے گا کیسے رہے میرا حساب و کتاب تو وہاں پر ہوگا تبارک اللذی بیدی الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ عَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم کو تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے میرا عمل دیکھا جائے گا میں کتنا پیسے والا تھا نہیں دیکھا جائے گا میں کتنا پاور والا تھا نہیں دیکھا جائے گا میں سیاست سے تعلق رکھتا تھا یا نہیں نہیں پوچھا جائے گا میں خوبصورت تھا یا نہیں نہیں پوچھا جائے گا زمین و جائدات والا تھا یا نہیں نہیں پوچھا جائے گا میرے دوستو میرا تعلق مسجد سے تھایا نہیں پوچھا جائے گا میرا تعلق محمد الرسول اللہ سے تھایا نہیں پوچھا جائے گا میرا تعلق کتاب اللہ سے تھایا نہیں پوچھا جائے گا میری زندگی کس راستے پر گزرتی ہے میں اپنے نگے گریبان پر جھاک کر دیکھوں گا میرے دوستو میری فکر اگر مجھے لگ جائے گی یا ایوہا اللہزین آمنو علیکم انفسکم اے ایمان والو تم اپنے اصلاح کی فکر کرو لَا يَزُرُّكُم مَنْزَلَّا اِدَحْتَدَيْتُم جب تم ہدایت پر آ جاؤگے یاد رکھو ظالم اور باطل تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا بشرت یہ ہے اپنے آپ کو صدارنے والے بن جاؤ صدارے میں سب انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے رمضان آیا ہمیں نماز دے کر گیا یاد رکھو رمضان چلا گیا کیا مسجد کا دروازہ بند ہو گیا مسجد اب بھی کھلا توبے کا دروازہ بند نہیں ہوا وہ تو کھلا ہے کیا اللہ چھوچا بیٹھ گئے رمضان میں لے کے لکھے کہ چلو تھک گیا ہوں تھوڑا سو جاتا ہوں اب ان کو چھوڑ تو تھوڑا دندن ہے اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم لا تاخدہ سنتوں ولا نوم اس کو غونگ نید نہیں آتی لہٰذا مسجد کا دروازہ کھلا ہے پنج وقت نمازیوں میں اس طرح اگر تعداد میں اضافہ رہے جیسے رمضان میں تھا حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب سب جانتے ہیں نہیں سب موبائل میں وہ بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں وہ ایک جگہ گئے ایک بہت بڑے پادری سے ملاقات ہوئی پادری نے کہا کہ مسلمانوں کو آج ان کے رہبر خوب نصیحت کرتے ہیں خوب سمجھاتے ہیں مگر یہ قوم ترقی کیوں نہیں کرتی تو حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتی نافرمانی کرتی ہیں اس لئے پیچھے پڑی ہیں پادری نے جواب دیا کہ بات کو آپ نے ٹھیک کی ہیں لیکن میرے سمجھ میں ایک بات آتی ہے اگر آپ کی قوم جس طرح جمعہ کی نماز میں اکٹھا ہوتی ہے اگر صبح کی نماز میں ہو جائے گی قسم خدا کی معاشرے کے اندر چینجنگ آ جائے معاشرہ ترقی کر جائے گا آج ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے اس لئے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے صبح کی نماز چھوڑو گے چہرے سے ایمان کا نور چلا جائے گا زہر کی نماز چھوڑو گے روزی کی برکت چلی جائے گی اثر کی نماز چھوڑو گے بدن سے طاقت ختم کر دی جائے گی مغرب کی نماز چھوڑو گے اولاد کو نافرمان کر دیا جائے گا عشاء کی نماز چھوڑو گے زندگی سے سکون نکال دیا جائے گا آج شکایت دوسرے سے کرنے کی ضرورت نہیں میرا علاج میرے پاس ہے مجھے بیماری لگی ہے دیکھ ترے اثر کی نماز میں کمی تو نہیں تیرا چہرہ بندرما ہو رہا ہے دیکھ تیرے فجر کی نماز میں کمی تو نہیں بہت کمہ رہا ہے تیرے روزی میں برکت نہیں دیکھ تیرے زہر کی نماز میں کمی تو نہیں اولاد نہ فرمان ہے ماننے کو تیار نہیں ہے باپ کو ستا رہا ہے باپ کے حقوق ادا کرنے تیار نہیں دیکھ تیرے مغرب کی نماز میں کمی تو نہیں تیرے زندگی میں سکون نہیں ہے کمہ رہا ہے گھر میں بیچینی ہے بیمی مان نہیں رہی ہے اولاد مان نہیں رہے ہیں بے سکون کی زندگی گزر رہی ہے دیکھ ترے شاہ کی نماز میں کمی تو نہیں یاد رکھ میرے حل میرے نماز کے اندر میں ہے اگر کر لوں گا تو کامیابی ہی کامیابی ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا